بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک ہو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں جن دوستوں کا خواب ہے کہ وہ اسٹیلیا یا نیوزی لینڈ میں جائیں اور ان کے ویزے لگنے مشکل تھے ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کے اندر فیفا وومین فوٹبال ورلڈ کپ دوہزار تیس کا ایونٹ ہونے والا ہے یہ ایونٹ ان کا بیس چولائی سے لے کر بیس اگست دوہزار تیس تک رہے گا اور جب کوئی بھی ایونٹ کسی بھی کنٹری میں ہوتا ہے تو وہ کنٹری ویزاز میں نرمی کر دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ ویزاز دینا شروع کر دیتا ہے اگر آپ ان ایونٹ کے بحاف پہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو جیسے کتر نے ویزا بلکل فری کر دیا تھا اسی طرح رشیہ میں بھی ایونٹ ہوا تھا تو انہوں نے ویزا بہت زیادہ نرم کر دیا تھا سیمیلرلی اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ نے ویزے میں کافی زیادہ نرمی کر دی ہے آپ اس ایونٹ کا موقع اٹھا کر فوری طور پر اپلائی کیجئے گا اپلائی کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو ایجنٹ کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا آن لائن ویزا آپ کو الیکٹرونک ویزا مل جاتا ہے اور آپ نے انہی کی ویب سائٹ سے جا کر ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فیفا وومین فوٹبال ورلڈ کپ کی ویب سائٹ پہ جا کر وہاں سے ٹکٹ پر چیز کرنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ صرف نیوزی لینڈ میں جانا چاہتے ہیں تو نیوزی لینڈ کے ایک دو ایونٹ کی ٹکٹ پر چیز کر لیں اگر اسٹیلیا جانا چاہتے ہیں تو ان کی ایک دو ایونٹ کی ٹکٹ پر چیز کر لیں دونوں کنٹری میں جانا چاہتے ہیں یا زیادہ چانسز بڑھانا چاہتے ہیں ویزاز کے تو پھر آپ دونوں کنٹری کی بے شک ایک ایک ٹکٹ پر چیز کر لیں ایونٹ کی ٹکٹ پر چیز کرنے کے بعد دیکھئے دو فیز آلڈری کمپلیٹ ہو چکے ہیں تھرڈ فیز جو ہے ٹین اپریل سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹکٹ پر چیز کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کی افیشل ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے وہاں پر جا کر آپ نے سپورٹس ایونٹ ویزا اپلائی کرنا ہے یہ کیٹگری ہے ویزے کی ان کی افیشل ویب سائٹ سے آن لائن ہی آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے آپ نے ڈاکومنٹ سکین کر کے اور اسٹیلیا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے اسٹیلیا کی ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے گوگل سے آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی وہاں پہ بھی آپ نے الیکٹرونک ویزا اپلائی کرنا ہے سب کلاس 400 ویزا کی کیٹگری ہے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ چھا ٹرم کے لیے ویزا ہوتا ہے 3 مند کا ویزا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سورس آف انکم شو کروانا پڑتا ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اچھی ہو ٹریول ہسٹری آپ کی ہونی چاہیے ڈریکٹلی آپ اتنے بڑے کنٹری میں اورز کا ایونٹ دیکھنے نہیں جا سکتے آپ کے چانسز اگر ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو پھر بھی 50% چانسز ہے اگر ٹریول ہسٹری آپ کی اچھی ہے تو پھر 95% آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں ویزا اپروول کے اسٹیلیا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اسٹیلیا کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ خود جا کر اپنا ایمی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ سکین کرنے کے بعد ویزا اپلائی کر سکتے ہیں 38,000 کا ویزا آپ کا لگے گا اگر آپ کے فنگر پرنٹس نہیں دیئے ہوئے تو پھر آپ کو 9,000 پلس کرنا پڑے گا اس میں ادروائز آپ کا 9,000 روپی سیو ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ میں نے کافی کوشش کی تھی اور میں نے اسٹیلیا اور نیزیلینڈ کی اتھارٹس سے بات کی ہے ولینٹیئر ان کو چاہیے تھے 5,000 کے قریب ولینٹیئر جیسے کرکٹ میچ میں بھی ولینٹیئر ہوتے ہیں اور بلکل وہ گراؤنڈ کے اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ بال آتی ہے تو وہ پکڑتے ہیں اس کے علاوہ وہ کرکٹ ٹیم کو ویلکم کرتے ہیں سیم اسی طرح 5,000 کے قریب اسٹیلیا اور نیزیلینڈ میں ان کو ولینٹیئر چاہیے تھے اور میں نے ان سے جب اپروچ کی ہے تو مجھے پتا چلا یہ صرف اپنے ہی ہوم کنٹری سے ایون کے اپنے کنٹریز کے جو قریب قریب جہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے قریب قریب جو سیٹیز ہیں وہاں سے یہ ولینٹیئر لے رہے ہیں ادروائز اگر مجھے چانس لگ جاتا کہ ولینٹیئر کے لیے پاکستان یا انڈیا کو کوئی کوٹا ہے تو بہت ہی اچھا ہونا تھا اور میں نے آپ کے لیے ویزے کی برپور کوشش کر دینی تھی بہرحال انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئیں گی میں آپ تک معلومات ضرور پہنچا دوں گا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو اور اجازت دیں ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ